موسیقی اسلام علیکم ناظرین مہمبر ایم فاطمہ ریل سپیڈ نیوز میں آپ سب کا اصحابہ ہے آجیے دیکھتے ہیں آج کے دس اہم خبریں کرناٹک میں ہجاب کی معاملے نے پکڑا طول زافرانی جماعت کی جانب سے اشتیال کے بعد وزیراعلا نے ہائی اسکول اور کالجز کو تین دن کی تاتیل کے احکامات کے ساتھ ریاست کے کئی مخامات پر دفعہ 144 لگانے کا حکم دیا ہے کرناٹک میں اسکول میں مسلم لڑکیوں پر ہجاب کی پابندی کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست کے بعد ہائی کورٹ نے سنوائی جائدی رکھتے ہوئے دونوں فرحین کو امن و آمان کی فضا ورخرا رکھنے کی اپیل کی ہے کرناٹک کی بیجیبی حکومت پر سخت تنخیط کرتے ہوئے کانگریس خائد پریانکا گاندھی نے کہا کہ اسکولی لڑکیاں ہجاب پہنے یا کنگڑ یہ ان کا جمہوری حق ہے جو ہندوستانی آئین نے انہیں دیا ہے عام دکانداروں کی جانب سے دس روپےوں کے سکھوں کو خبول نہ کرنے کی شتائیت کا نوٹس لیتے ہوئے ایوان میں مرکزی وزیر فائنانس پنکر چودری نے بتایا کہ اس طرح کی اطلاعات عوام کو گمرا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ دس روپے کے سکھوں کا استعمال بھی نہ کسی خوف کے کر سکتے ہیں ونستالی پورم میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا جس میں میاں بیوی نے اپنی نو مولودہ لڑکی کو اسی ہزار کے عوض بیج دیا سابق میں دو لڑکیاں پیدا ہونے کے بعد کسری مرتبہ لڑکی پیدا ہونے پر انہوں نے یہ خدم اٹھانے کا فیصلہ کیا پولیس نے شہر سرینیواز اور اس کی بیوی بھی شمہ سمیت مسجد دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنے والے یادی نیرسنگ نانند کو حریدوار پورٹ نے آج امانت دے دی ہے جو حریدوار میں دھرم سنسد معاملے میں گرفتار ہوا تھا فیس بک پر اس پروگرام کے کلپس ویرل ہونے کے بعد مخامی پولیس نے اس کے خلاف کاربائی کی تھی توخو ہے کہ مرکزی مزیر داخلہ امیشہ آج ہیدرباد کا دورہ کریں گے ہیدربادی تعمیر شدہ سری رامانہ جو چاریا کے مجسمے کی پوجا کے غلط سے وہ ہیدربادی خصوصی تیارے سے پہنچیں گے اور اس کے بعد فوری تحلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے مرکزی حکومت کی جانب سے صحافیوں کو ریجیٹل پلائٹ فارم پر بھی ایکریڈیشن کارڈز دینے کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ملک مخالف سردرمیوں میں حصہ لینے والے صحافیوں کے ایکریڈیشن کارڈز کو منصوب کرنے کا بھی انتبا دیا گیا ہے پیدا پلی میں ایک عجیب و غیب آخرہ پیش آیا ہے جس میں بس کے کنڈکٹر نے ایک شخص کے ساتھ اس کے پاس موجود مرخ کا بھی ٹکٹ کٹا وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ یہ مرخ جاندار ہے اور بس میں موجود ہر جاندار کا ٹکٹ رہنا لازمی ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بارن ہونے کے بعد ٹی ایس آٹی سی کے ایمڈی بی سی سجنہ نے اس کے خبر کی حقیقت جاننے کا ٹویٹ ریپلائی کیا یو پی میں جاری انتخابی ماحول میں حصہ لینے کے لیے سماجبادی پارٹی کے سینئر وزیر ورکنے پارلیمنٹ آزم خان نے ایک ووٹ میں زمانت کے لیے عرضی دی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع ہو سکتے ہیں تو یہ تھی ناظرین آجی دس اہم خبریں ایسے ہی اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ